میرے نبی کے نواسن تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ نہیں چھوڑا یہ فلسفہ شہادت ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے سجدہ نہیں چھوٹ سکتا آپ چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے نمازیں چھوڑیں گے کل جب آپ اپنی فائل خود اٹھائیں گے اللہ کی دربار میں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَا هُطَائِرَهُ فِي عُنُقِ وَنُخْرِجَ لَهُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ کتابک کفا بِنَفْسِكَ الْيُومِ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اَحْتَدَى فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَفَ رَسُولًا وہ کیا آج تو آپ میری فائل اٹھا کے جا رہے ہیں آپ کے مؤقل آ رہے ہیں آپ ان کی فائلیں پڑھ رہے ہیں کل آپ اپنی فائل اٹھا چکے ہوں گے اور وہ فائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے وہ مولانا ہو واللامہ ہو یا وہ وکیل ہو یا وہ جج ہو گردن میں لٹکا دوں گا فائل اور پھر ایک ایک ورک الٹا کے کہوں گا اکرہ کتاب پڑھ یہاں تو کھڑا ہے مظلوم کے لئے پڑھ یہاں تو کھڑا ہے ظالم کے لئے اسے پڑھو یہاں تم کھڑے ہو شرابی کو بچانے کے لئے اسے پڑھو یہاں تم کھڑے ہو قبضہ مافیا کو بچانے کے لئے تمہیں آج کا دن یاد نہیں تھا تمہیں فلسفہ شہادت حسین یاد نہیں تھا کہ اللہ کو پانے کے لئے نسل بھی زبہ ہو جائے تو سسلسہ ہوتا ہے پیسوں کی قربانی کیا چیز ہے چوپلی روٹی کی قربانی کیا چیز ہے اگر میرا اللہ مجھے ملتا ہے اور میں اللہ کو پا لیتا ہوں تو میں ہارا ہوا نہیں میں جیتا ہوا ہوں اگر میں اللہ کو کھو دیتا ہوں اگر میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہوں تو رب ذل جلال کی قسم میں جیتا ہوا نہیں میں ہارا ہوا ہوں یابن آدم اطلبنی تجدنی فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْء وَإِنْ فُتْتَنِي فَاتَكُ كُلُّ شَيْء وَنَخَيْرُ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيء آدم کی اولاد وکیل بن یا زمیدار بن یا تو دکاندار بن یا تو بادشاہ بن صرف مجھے رازی کرنے کے لیے اپنی طاقت لگا اگر تُو نے مجھے رازی کر لیا تو تُو نے سب کچھ پا لیا اگر تُو نے مجھے ناراض کیا تُو نے سب کچھ کھو دیا اور سن لے میں ملا تو تُو نے سب کچھ ملا اور میں نہ ملا تُو نے کچھ نہ ملا میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا یزید نے سب کچھ پا لیا پر اللہ کو کھو دیا کس پہ لانت برس رہی ہے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہیں یزید کی صف میں ہم روتے ہیں علمدار کے لیے ابباس کے لیے اور کھڑے ہیں ہم شمر کی صف میں ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے صحیح ہوگا ہماری تلواریں بھی شمر والی تلواریں ہیں ہماری زبانیں بھی یزید والی ہماری آنک کا آنسو ادھر جاتا ہے اور ہم ووٹ دیتے ہیں یزید کو ووٹ دیتے ہیں شمر کو ووٹ دیتے ہیں ہم انہاں فرمان کو جو زمین پر بوجھ ہیں جو اس زمین جن سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے ووٹ دینے کا مطلب وہ سیاسی نہیں زندگی کا طرز کہ ہمارا طرز زندگی سریعا میرے نبی میرے نبی کے نواسے کے پیغام کے خلاف ہے میں کہاں کہاں پھنبا رکھوں عمر گزر گئی پھرتے پھرتے کہاں سے آنسو لاؤں کہاں سے فریادے لاؤں کہاں سے نوحے لاؤں جو دل کے دروازوں پر دستک دے سکیں جو میری فریاد کو پہنچا سکیں کہ پہلے اللہ کو دھونڈو جس سے بڑی آشنائی تھی تم یا اللہ کہتے تھے اللہ کا عرش کون پڑھتا تھا تم یا اللہ کہتے تھے آسمن سے فرشتوں کی کتاریں اتراتی تھیں سبان اللہ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو